موسیقی ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ لوگ سباہ ویدھان سباہ کے اندر کس کو بھیجنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے یہ کس ذاتی کا ہے کس دھرم کا ہے ہم نے یہی دیکھ کے آئے ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دلیتوں کو کبھی خیروں نے نہیں ہرایا ہے مسلمانوں کو کبھی خیروں نے نہیں ہرایا ہے یہ خوموں کے تو دلال لیتا ہے ہمیں سا دلیتوں کو دلال لیتا نہیں ہرایا ہے مسلمانوں کو دلال مسلمانوں نے ہرایا ہے یہ تمامی سمدالی ہے دیکھنا کہ ہمارا کھان سے فطرہ ہے کہ ہم لوگ شفوق دیتے رہیں گے اور سرطہ میں تم بھیکتے رہیں گے لوگ ہم سے کہتے ہیں بار بار ہم کو پچھلے پانچ سالوں کے اندر بھاجت شرسنہ کی طرف سے بکرن دلوش و ہندو پریشت کی طرف سے ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تم کو اس دیش کے لیے وفاداری کا ثبوت اگر چاہیے سجھ ہکیٹ چاہیے تو ہم سے لینا پڑے گا ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں سبھی کا خون شامل ہے اس مدی میں یہ ملس تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں موجی صاحب کا پر یہ حالت ہو گئی موجی صاحب کہتے ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کرتے ہیں موجی صاحب تو موجی صاحب آپ ایک بات سن بھیجئے ہماری طرف سے ایک بات ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں گھر کی دیوار دوڑ بیٹھا لے جنہوں کی صاحب کے لیے ہیں گھر کی دیوار دوڑ بیٹھا ہے غیروں سے رشتہ جوڑ بیٹھا ہے کہتا ہے ہماری بہنوں سے ہم تک بھی کرے گا رہے ہو تو خود اپنی بیٹھا چھوڑ گئے تھا اب وہ کہتا ہے ہمیں اب وہ کہتا ہے کہ ہماری بہنوں کے ساتھ انصاف ہو کرے گا اگر اس مرت کے اندر اب انصاف ہوگا کئی سال پہلے اس دیش کو ایک طاقت بنانے والے شخص کا نام تھا بابا صاحب امبیٹ کر اور آج اگر اس دیش کے اندر کوئی پریورتن دیکھے آئے گا تو اس شخص کا نام ہے باڑا صاحب امبیٹ میرے بھائی آپ لوگوں سے صرف اتنی اختیار ہم کرنا چاہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے آپ جس طرح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جائے گا مندر کے نام کے اوپر دنگے کرائے جائیں گے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جتنا تمہیں جینے کا عذیکار سے یہ ملک جب باتا جا رہا تھا اور یہ ملک کے مسلمانوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں پاکستان جانا ہے یا اس سرزمین کو اپنانا ہے تو یہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ تمہیں پاکستان جانا ہے چلے جائے بھارت دیش ہماری مکی ہے ان اس میں پیدا ہوئے اور سالہ اسی میں ہم کفر ہوں گے مدفید ہو سکتے ہیں دوستوں ہندووں سے نفرت کرو یہ اسلام نہیں سکھاتا ہندووں سے نفرت کرو یہ اسلام نہیں سکھاتا حسلمانوں کی مسجد توڑو یہ بھرمان رام کہیں نہیں بتاتا روٹی کا کوئی بھر نہیں پانی کی کوئی بھرات نہیں جہاں انسانیت زندہ ہے وہاں مذہب کی کوئی بات نہیں جہاں انسانیت زندہ ہے وہاں دھرم کی کوئی بات نہیں آج کے اس دور میں کوئی کہتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے آج کے اس دور میں کوئی کہتا ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے میرے بھائیوں دھرم کا مذہب کا چشمہ اتار کر دیکھو موڈی تیرے راج میں تو پورا دیش خطرے ہیں تو کوشش کرنے یہ دیش کو توڑنے کی ہم بابا صحابہ پیٹ کر کے سمویتھان کے حساب سے یہ دیش کو انشاءاللہ کبھی توٹنے نہیں دیں گے کبھی توٹنے نہیں دیں گے کشاپگوں سے جاتے جاتے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بار سوڑ دار نعرہ لگائیے کہ جانا کی سرزمین کے اوپر اچھے اچھوں کے لیند حرام کو جائے جائے بھی 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 جائے بھی